موسیقی لاہور میں بھی رات سے بادلوں کی برسات کئی حلکی تو کئی تیز بارش عبر رحمت برسنے سے موسم بھی خوشکوان ہو گیا محکمہ موسمیات کے آج مزید بارش کی پیش کوئی فیصل آباد، سرگودہ، سیالکوڈ، کجناوالا اور شیخ اپورا سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی بارش موسیقی ملکہ کوہسار مری میں وقفے وقفے سے برف پارے سیاہوں نے وادی کا رخ کر لیا چوبیس کھنڈوں میں چالیس ہزار گاڑیاں مری میں داخل ہوئیں ملوچستان کے علاقے کار، مطرزئی اور خانوازئی میں بھی شدید برف پارے کمرات، مالم جببہ اور ازاد کشمیر میں بھی پہاڑوں نے سفید جاتر اوڑ لی موسیقی امریکہ میں برف کے طوفان کے باعث نظام زندگی بری طرح متاثر ہائیویز باند ائرپورٹ پر ہزاروں پروازیں منسوخ ورجینیا کی ہائیوی پر اصلی یولومیٹر ترگانیوں کی لائنیں لکھیں برف باری کے باعث نو لاکھ شہری بجلی سے محروم ہو گئے اوپیک کے پیداوار بڑھانے کے اعلان کے بعد خامتیل کے قیمتوں میں اضافہ برطانمی خامتیل کے قیمت ایک آشاریہ ستفر دو ڈالر اضافے سے اسی ڈالر فی بیرل ہو گئی امریکی خامتیل کے قیمت میں ایک آنوے سنٹ کا اضافہ قیمت ستتر ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی وائٹ ہاؤس کا خیر مقدم سکارٹ شلٹن کہتے ہیں عالمی معیشت میں بہتری آئے گی عالمی مارکٹ میں سونے چاندھی اور پلاتینیم کی قیمتوں میں اضافہ سونے کیمت چودہ اشاریہ دو سفر ڈالر کے اضافے سے ایک ہزار آٹھ سو چودہ ڈالر فی اونس ہو گئی چاندھی کیمت میں سفر اشاریہ تین سفر سنٹ کا اضافہ ریکارڈ کیمت تئیس اشاریہ ایک ایک ڈالر ہو گئی پلاتینیم کی نئی کیمت سونہ اشاریہ چار سات ڈالر ازافی کے ساتھ نو سو پچھتر اشاریہ سات سات ڈالر ہو گئی امریکی سٹاک مارکٹ میں سیلنگ پریشر کے باعث ملاجولہ رجحان ڈاؤ جوز اندسٹریال انڈیکس میں دو سو سن تیس اشاریہ ایک سات پوائنٹس کی تیزی ایس این پی فائیو ہنڈر اور نیسٹک انڈیکس گرگر ایس این پی فائیو ہنڈر اینڈیکس میں تین اشاریہ ایک نو اور نیسٹک انڈیکس میں دو سو اکتالیس پوائنٹس کی کمی آگئی فورن فنڈنگ کیس تیری کے انصاف نے پچھتر میں سے بارہ اکاؤنٹس دکھائے تیرے سٹھ چھپا اکتیس کروڑ کے فنڈز کا حساب نہیں دے سکی سٹوٹنی کمیٹی ریپورٹ میں الزام پیچی آئی کو دو ہزار آٹھ سے تیرہ تک ایک ارب چونسٹھ کروڑ پیسز زاہد کے فنڈز ملے نیوزلینڈ اور کینیڈا کی اکاؤنٹس تک رسائی نہیں دی گئی اور اٹھ رپورٹ پر تاریخ درچہ نارسیدیں اکاؤنٹس سے مطابقت رکھتی ہیں الیکشن کمیشن میں پیش رپورٹ میں سٹیٹ بینک کی رپورٹ بھی شامل فورن فنڈنگ کیس سے پیچھے ہٹنے کے لیے بڑے اوہدے کی پیشکش ہوئی پیروی جاری رکھنے پر جان سے ماننے کی دھمکیا دی گئی دہی کے انصاف کے بانی رکھن اکبر ایس بابر کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں بات چیت کہا اکاؤنٹس میں بے ذابطگی عمران خان کے بھی علم میں تھی فورن فنڈنگ کیس پاکستان کو بچانے کا مقدمہ ہے ان کی سات سالہ جتو جہد حد تمی مرحلے میں آ گئی وفاقی مزرعہ کی غیر ملکی سفیروں سے ملاقاتوں پر پابندی آئید غیر ملکی سفیروں سے ملاقات سے قبل وزارت خارجوں کو بتانا ہوگا کابینہ اسلاس میں معاشی اور سیاسی صورتحال سمیت سات نکاتی ایجنڈ پرخور روامال سال کی گزشتہ چھ ماہ میں اضافی اقراجات کی سٹیٹمنٹ جاری کرنے کی منظوری غلزن عبدالقادر احسان کی برطانیہ حوالگی کی منظوری بھی دی گئی سیاہوں کا رش ناروایتی گہما گہمی اخوانستان کا خوبصورت سیاہتی مقام بلیو ماؤنٹین جھیل ویرانی کا منظر پیش کرنے لگی صوبہ بامامیان میں واقعہ جھیل کا پانی شدید سردی کے باعث جم گیا ہر طرف برف کے دیرے طالبان کی آمد سے پہلے اس موسم میں جھیل پر سیاہوں کا خوب رش ہوتا تھا اور مدھر دھنوں کے خالق عظیم موستقار نظیر علی کو بچھڑے انیس برس پیپ کرے نظیر علی کی دھنیں آج بھی چاہنے والوں کو جھومنے پر مجبور کر دیتے ناظرین پنجاب سندھ و بلوچستان میں کہیں تیز و کہیں حل کی بارش کا سلسلہ جاری ہے خونکی کی شدت بڑھ گئی ہے لاہور فاصل آباد ملتان گجنوالا سرگودھا قصور سیالکوٹ رینالہ خورد سانگلہ ہل چونیا حجرہ شاہ مقیم پھول نگر منڈی بہاودین سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے کراچی کے بیشتر علاقوں میں بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے بلوچستان میں بارش و باری نے تباہی مچا رکھی ہے بلوچستان میں متعلقہ سرکاری اداروں کے ملازمین کی چھوٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب سندھ اور بلوچستان میں کہیں تیز و کہیں حل کی بارش ہے خونکی کی شدت بھی بڑھ گئی ہے لاہور فاصل آباد ملتان گجنوالا سرگودھا قصور سیالکوٹ رینالہ خورد سانگلہ ہل چونیاں حجرہ شاہ مکیم پھون لگر منڈی بہاہدین سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے کراچی کے بیشتر علاقوں میں بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے بلوچستان میں بارش و برف باری ری تباہی مچا رکھی ہے بلوچستان میں متعلقہ سرکاری اداروں کے ملازمین کی چھوٹیاں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں آپ کو بتا رہی ہیں گوجہ خاند میں اور گرد و نمہ میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے لاہور میں رات گئے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا اور آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا تھا بلوچستان میں متعلقہ سرکاری اداروں کے ملازمین کی چھوٹیاں منسوخ کر دی گئی اس کے حوالے سے بات کریں گے ہماری نمائندگان مختلف شہروں میں موجود ہیں لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں شاہ چہدری کراچھ سے شراس احمد حدراباد سے محمد وقاس ملتان سے محمد آصف اور گوادر سے صداقت بلوچ ہمیں اپڈیٹ کریں گے سب سے پہلے رخ کر لیتے ہیں لاہور کا شاہ چہدری سے جانتے ہیں شاہ چہدری آپ بتائے گا لاہور میں گزشتا رات بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا اس وقت سڑکوں کی کیا صورتحال ہے نکاسی آپ کے لیے کیا انتظامات کیے جارہے ہیں اور سردی کس قدر بڑھی ہے بلکل صبائی دار الحکومت میں بارش کا سلسلہ رات سے جو ہے وقفے وقفے کے ساتھ جاری ہے ہلکی بارش جو ہے زیادہ تر علاقوں کے اندر جو ہے وہ ہو رہی ہے اس وقت محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور کے اندر جو کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ نوہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ ستارہ ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے اس وقت لاہور شہر کے اندر سڑکوں کے اوپر ہلکی بارش جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے صبح کے وقت جو لوگ آفیسز میں جا رہے ہیں ان کو مشکلات کا پریشانی کا سامنا جو ہے وہ بھی کرنا پڑا ہے اور سڑکوں کے اوپر فسلم کی وجہ سے بھی شہریوں کو مشکلات جو ہیں وہ پیش آ رہی ہیں ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے اس وقت 87 فیصد ہے اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ دو سے تین روز تک یہ بارش کا سلسلہ موسم جو ہے اسی طرح کہیں عبرالود اور کہیں جزوی عبرالود جو ہے وہ رہ سکتا ہے اور بارش کا امکان جو ہے وقوے وقوے کے ساتھ وہ موجود ہے اور اس وقت بھی لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش جو ہے آج صبح پانچ بجے سے جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے جو کہ وقوے وقوے کے ساتھ شہر کے مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ جاری ہے زندہ دلانے لاہور جو ہیں وہ گرمہ گرم ناشتے بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آفیزز جانے کی تیاریاں جو ہے وہ بھی کر رہے ہیں بچوں کو چھٹیاں ہیں اس لئے وہ اپنے گھروں تک محدود ہیں لیکن باہر ہلکی ہلکی بارش ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ بارش جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے تاکہ جو گلہ خراب خانسی بخار اور دیگر جو بیماریاں ہیں وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ختم ہو سکے اور فضائی علودگی جو ہے وہ بھی ختم ہو سکے تو اس وقت لاہور کے اندر جو ہے ہلکی بارش جو ہے اس کو انجوائے بھی کیا جا رہا ہے اور دعا کی جا رہی ہے کہ کھل کر زیادہ بارش ہو تاکہ موسم جو ہے مزید بہتر ہو سکے